اب ایک مجلس میں تصریف فرماتے مغرب کے بعد کا ٹائم تھا دیکھا ایک ستارہ فرمائیے میرا رب ہے کیونکہ قوم ستارہ پرست تھی قوم ستارہ پرست تھی ہم بھی خیر پیچھے نہیں ہیں ہم بھی آج کل جی کاریزہب کچھ ستارہ گردش میں ہے دعا کریں بس کیا بات ہے اور ہم جاتے ہیں باقیدہ ستارے جب رشتہ ہوتا رشتہ کیا کرتے ہیں بولا نا کیوں مجھے نہیں پتا یہ ستارے ملائیں ستارے ملتے گئے اللہ نہ کرے کبھی ستارے مل جائے ستارے جب مل جائیں گے تو کیا ہوگا دنیا رہے گی شادی کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا ستارے نہ ملاؤ ستارے نہ ملائے کر بجی ہم نے بچے کی شادی کیے لیکن کوئی ستارے مل نہیں رہے ستارے مل نہیں رہے بابوں نے کن کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے یہ ستارہ مل رہا اور یہ ستارہ نہیں مل رہا اور ستارہ اوپر جا رہا اور ستارہ نیچے جا رہا اور ستارہ دائیں جا رہا اور ستائیں بائیں جا رہا اور ستارہ بھی کیا ہے آج کل کاروار نہ کرنا آپ کا ستارہ جو ہے گردش میں ہے ستارہ کیا ہے یہ عام باتیں ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ایک دن ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا صبح اٹھے دیکھا تو بارش ہوئی تھی رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے کچھ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں کچھ اللہ پر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں مترنا ہم پر اللہ نے بارش برسائی بارش کس نے برسائی جو مسلم ہوئے ہیں یہ بارش تو فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا فلاں سے فلاں ہو گیا تو ہم پر بارش ہوئی نہیں ایسا نہیں ہے بارش کون برساتا ہے اللہ بارش برسانے والا کون ہے اللہ اس ستارے کا رب بھی کون ہے اللہ یہ سیدھے سیدھے کہو کون کرنے والا ہے اللہ تو ستاروں میں کرش میں ماننا ستاروں کے اندر کچھ خصوصیات ستاروں کی ضرور ہیں جیسے سورج کی تپش ہے چاند کا کی روشنی ہے اس چاند اور سورج کی تپش اور روشنی سے یہ ہے جو ہم پھل کھاتے ہیں ان پھلوں کے اندر جو رس ہیں اور جو ان کا پکنا ہے اور جو معاملات ہیں یہ سارے ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی کس کے حکم کے تابے ہیں اللہ کے کس کے اللہ کے تو یہ چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں بس ستارہ پرست بن جائیں اور بابوں کے بازی میرا ستارہ دیکھیں گے میرا ستارہ تیرا ستارہ چھوڑ دیں ان ستاروں کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف تو متوجہ ہونا چاہیے